لیکن آواز تو آ ہی گئی تو پھر چلو پھر ہاتھ ہولا نہیں رکھ دیا وہ وہ ہے اسی وہ کے لیے جملہ ہے سکار کرناتے ہیں لاؤلا اللہو ما عرفنا لوگوں اگر اللہ نہ ہوتا ہم چودہ کی پہچان نہ ہوتا تو جو فرمائے لاؤلا اللہو ما عرفنا اگر تو جو فرمائے اگر اللہ نہ ہوتا تو ہماری پہچان نہ ہوتی اب جو نہ سمجھے انہیں کیا سمجھائے آل محمد کی پہچان کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے آل محمد کو پہچان کے لیے میار ہے اللہ ہونا آل محمد کو پہچان کے لیے آل محمد کو پہچان کے لیے آل محمد کو پہچان کے لیے آل محمد کو پہچان cai تلبرانہ چودہ کی پہچان کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے اور اللہ کی پہچان کے لیے چودہ ہونا ضروری ہے تو جو فرمائے بات کو یہی سے بالکل یہ جو ابھی صحیح نے فرمایا یہ تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ہمیں ابھی انہوں نے فرمایا تو جن میں بات آئی تو یہی سے میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں وہ وہ ہے بس جو اس کو وہ ہے وہ کہہ کے علی رہے اسے علی کہتے ہیں نہیں 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 ارہان مجھے اب آپ ہاتھ بارا رہے ہیں ہائے ہائے جو اللہ کو اللہ بنا کے بھی بنا سے مراد سمجھانا ہے سمجھانے کے لیے میار علی ہونا ضروری ہے جو اللہ کہوں اگر ہاتھ ہولا نہ رکھوں علی اللہ کا کمال فیلی ہے ابھی بیت کریں بیت کریں بیت کریں بیت کریں اللہ وہ کمال ہے جس کمال کی جس ذات کی میسل نہیں ہے آج جگڑا ختم ہو جائے خدا کے لیے آج کے بعد میں پڑھ رہا ہوں ٹیپے دو ہو رہی ہے آج کے بعد نہ کہنا کہ یہ یہ کہتا ہے جگڑا ختم ہی کر دے چلو ہاں ہاں جگڑا روز کا ختم اللہ وہ ہے جس کی میسل نہیں ہے بے مثال ذات کا نام اللہ لا مثلہ لہو لیسا کا مثل ہی شائع اس کی کوئی شائع مثل نہیں ہے ہوئے 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 جناب علی اسی مثل کو نحج البلا کا ختم توحید میں بیان فرماتے ہیں انشاءاللہ میرے 130 ختمہ توحید آ رہے ہیں انٹرنیٹ میں انشاءاللہ سماتھ فرمائیے گا جناب علی اسی دیکھیں دو باتیں ہیں ایک اللہ کی میسل نہیں ہے اور ایک اللہ کی شبیح نہیں ہے ہوئے 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 توہ جو فرمائے میں نے حج البلا کا ختمہ توحید پڑھنے لگاؤں اللہ کی میسل نہیں ہے وہ 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 بے مثال ہے وہ تمسیل میں آتا نہیں ہے اور اس کی شبیح نہیں ہے کسی کو اس کی تشبیح دی نہیں جا سکتی وہاں شبیح بھی نہیں ہے وہاں میسل بھی نہیں ہے شبیح اور میسل میں کیا فرق ہے اللہ کا کی میسل نہیں ہے شبیح بھی نہیں ہے میسل ہوتی ہے ذات میں آہ 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 یہ درسکاہ میں میں پڑھ رہا ہوں اتنی بڑی ہماری پاکستان کی دینی درسکاہ میں میسل ذات میں ہوتا ہے سبی کیفیات میں ہوتا ہے آہ 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 ہوئے 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 میسل ذات میں ہوتی ہے ذات میں مثلا یہ دو انسان یا ہم ایک دوسرے کی میسل ہے ایک انسان دوسرے انسان کی میسل ہے میں آپ کی میسل ہوں جو کہ ذات ایک ہے آہ ہوئے 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 ہماری میسل ایک ہے اللہ کی کوئی میسل ہی نہیں شبی ہوتی ہے کیفیات و عوارض میں منطق میں اسے عوارض کہتے ہیں جیسے ایک کا قد لمبا ہے دوسرے کا قد بھی اتنا لمبا ہے یہ آپس میں شبی ہیں میسل نہیں ہیں آہ 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 قد کیفیت ہے عوارض میں آتی ہے این وار زوا ایک قد لمبا ہے اتنا دوسرے ایک قد بھی لمبا ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے شبی اللہ کی چودہ نہ شبی ہیں نہ میسل ہیں آہ آہ ختم ہو گیا شیر کیا نہیں آہ آہ آپ بھی کوئی شاہ کہے آہ 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 میں اب انہی سے پوچھتا ہوں جن نے مجھے کہا 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 فرمائے ہم ان چودہ کو نہ اللہ کی میسل کہتے ہے نہ شبی کہتے ہے جناب علی نہ جن براغ میں فرماتے جسے اس کا میسل بنایا اتنی اللہ کی حقیقت کو سمجھائی نہیں آہ آہ میں کہہ رہا اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پایا حقیقت کو درک نہیں کیا جیسے اس کی میسل بنائی وہ سمجھائی نہیں آئے آگے فڑھا وَلَا اِجَّا ہو اَنَا اَنَا یعنی فیل ہے وَلَا اِجَّا ہو اَنَا مَن شبہ ہو جس نے اس کو تشبیح دی کسی کے اس نے تو اللہ کا قصاد ہی نہیں کیا ارادہ ہی نہیں کیا اللہ اکبر ارادہ ہی نہیں کیا اور وہ حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے بچ بھائی پورے سرگودھے میں میں اعلان کروں چودہ نہ اللہ کی شبیح ہے نہ اللہ کی مثل ہے وہ بے مثال ہے بے نظیر ہے پھر چودہ ہیں کیا بتائیں میں بلکل یہاں سے نہیں جاؤں جب تک جواب سرگودھے سے نہیں ملے گا ہیں بے بات کرتے ہیں جو وقالت کرتا ہوں چودہ نہ اللہ کی شبیح ہے نہ مثل ہے چودہ اللہ کی دلیل ہے وہ دعوی ہے یہ دلیل ہے میں کیا کیا تو سمجھ آئی یا نہیں آئی آئی چودہ نہ اللہ کی مثل ہے نہ شبیح چودہ اللہ کی دلیل ہے وہ دعوی ہے یہ دلیل ہے اوہ سرنے والوں سنو جیسا دعوی ویسی دلیل ہے تب تب تشہ دلیل ہو کی مغیر دلیل کے جیسا جیسا دعوی ویسی دلیل جب سے دعوی یہ نہیں ہے کہ دعوی ہو اور دلیل نہ ہو یہ تو وہ کرے جو قادر نہ ہو اللہ قادری مادلہ نہیں جب سے دعوی تب سے دلیل جیسا دعوی ویسی دلیل ہو 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 جیسا دعوی آئے اللہ اب تو بتا تو کیا ہے فرمائے علی دیکھ رہا میں سمجھ آجا ہو 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 سمجھ آئی یا نہیں آئی 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 دلیل کے بات کرنی ہی نہیں دلیل کے بات ہی نہیں ہے اب میں پوچھتا ہوں لغت میں دلالت کے معنی بتائیں دلیل کسے کہتے ہیں دلیل کسے کہتے ہیں پوری لغت میں پوری لغت اس وقت میرے پاس کم سے کم پچاس لغتیں اس وقت میرے پاس موجود ہیں بحمد اللہ دلالت کی دلالت کی تحریف کیا ہے دلیل کسے کہتے ہیں خدا کے لئے سمجھے بیٹا ٹیپ ٹھیک رکھے اسی پہ ساری بحث کرنی ہے اسی دلیل پہ ساری توحید ہاں ہمارکو ان کو میں نے دلیل کا چودہ دلیل ہیں اب دلالت کی تحریف یہ ہے دلالت کی تحریف یہ ہے اب حکمت کی کنابیں پڑھے فرسوے کی پڑھے تو سمجھ آئے دلالت کی تحریف یہ ہے کسی وجود میں کسی ہستی میں میں نے وجود کا وہ واجبل وجود ہے یا رہا سمجھ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ان کو میں کیا کہہ رہا ہوں چودہ کو وجود وہ ذات اگر اسے وجود بھی کہیں گے تو وہ واجبل وجود ہوگا وجود نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا سمجھا رہی ہے نا میرا بابا اب یہ دلیل ہے چودہ اس ذات کی دلیل اور دلالت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شائے میں ہے یعنی دلیل میں دلیل میں ٹھیک ہے یہ دلیل ہے سمجھا رہی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں نا بھر اب اس ہستی میں دلیل میں اس شائے میں اس ذات میں اس وجود میں ایک ایسی کیفیت کا ہونا ایسی حالت کا ہونا ایسے عرض کا ہونا حالت کا ہونا ایسی کیفیت کا ہونا کس میں دلیل میں دلیل میں ایسی کیفیت کا ہونا کہ کیفیت اس میں ہو مانی ذات کی جائے کیفیتیں اس میں ہوں مانی ذات کی جائے وہ ہوتا ہے دلیل اللہ میں کیفیتیں ہیں نہیں وہ بے کیف ذات کا نام ہے اس لیے اللہ نے اپنی کیفیتوں کے آئینیں ان کو بنایا ہے ان کو مظہر بنایا ہے ان کو مظہر بنایا ہے اپنی کیفیت کو آقا خمینی صاحب کی بلا فرماتے ہیں کہ چودہ کی اللہ نے جب اپنی کیفیتوں کا ان کو مظہر بنایا ان کی اپنی کوئی ذاتی کیفیت رکھی نہیں ہے یہی بات سمجھ آگئی شرک خطا سمجھ نہیں آرہی میں کیا کہہ رہا ہوں ان چودہ کی اپنی کوئی ذاتی کیفیت ہائے نہیں جو بھی ان میں کیفیتیں آتی ہیں اللہ کی ہوتی ہیں سمجھ آئی یہ سنیل ہے جو بھی کیفیتیں ان میں آتی ہیں وہ کن کی ہوتی ہے دور نہیں فرما رہے ہیں کیفیتیں جانتے ہیں تب ہی تو مظہر بنتے ہیں اللہ کی کیفیتیں جو ان میں آئیں گی کس طرح آئیں گی ان کو مظہر بنایا اللہ نے اپنی کیفیت کا میں نے اس مجلس پر ارس کیا تھا کہ اللہ نہ راضی ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے یہ نفس کی کیفیتیں ہیں اللہ کے نفس کو علی کہتے ہیں اللہ کی کیفیتیں کن میں ظاہر ہوتی ہیں ان میں ان کی اپنی کوئی کیفیت نہیں ہے اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے راضی ہونا نفس کی کیفیت ہے ناراض ہونا نفس کی کیفیت ہے میں نے جملہ کہا دورا کے کہوں جب آیا اللہ نہ تو راضی ہے نہ تو ناراض ہے تو پھر قرآن نے راضی اللہ کن کے بھی ہاتھ پہ کہا آئے 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 پھر تو تو راضی ہوا ہے کن کی وجہ سے ہوا ہے دوسری لحظہ آئے 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 کن کی وجہ سے سبور کہلایا ہے آئے 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 آئ سمجھائیں اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے اب راضی ناراض کی کیفیت تو یہ مظہر کل کو بنایا ہے کونی بھر بار ہے چودہ کو بنایا ہے چودہ اور اس کی ہر کیفیت کے مظہر ہے دلیل مظہر ہوتا ہے نہ یہ شبیح ہے نہ یہ مثل ہے یہ دلیل ہے دلیل اب یہ مظہر بن کے یہ وجہ اللہ بنیں گے یہ ان اللہ بنیں گے یہ اوزن اللہ بنیں گے وہ کہے یا نہ کہے انہوں نے کہا ہم وجہ اللہ ہیں اے یارے کیوں گے فجولہ ہے یا نہیں وہ یا یہ فجولہ ہے اے اللہ تیرا چیرہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کا چیرہ ہیں واج کے عدد نکالیں تو چودہ بنتے ہیں واج کے عدد کتنے ہیں علم کے عدد کتنے ہیں چودہ واج کے عدد کتنے ہیں چودہ واجہ اللہ ہی چودہ ہیں اچھا دیل سے سمجھ آتی ہے اے اللہ نے ان کو اپنی کیفیات کا مظہر بنا کے دلیل بنا کے یہ دلیل ہے نہ مثل ہے نہ شبیح ہے بنا کے ان کو کیفیات کا مظہر بنایا اب فرمایا ان کو دیکھو مجھے میں تو دیکھ لیکن شاید نہیں ہوں تمہارے عقلوں میں نہیں آتا ادراک میں نہیں آتا سب کچھ تو یہ ہے ان کو دیکھو اگر یہ راضی ہیں کہہ دو راضی اللہ اگر یہ کسی پہ غضبناک ہیں وہی مغزوب نہیں اب ان کو ان کو بنا کے وہ وہ ہے سمجھا گی بابا اب تو وہ داگ دھل گیا یا نہیں اللہ کہے یہ ٹیپے صحیح ہے یا رہا مچانا نہیں یاد کرو ٹھیک ہو گیا وہ وہ آتا ہے آتا سب وہ نے کیا کہ باس فی ال امیجین سبحان اس نے امیجین میں مبعوث فرمایا بحث کریں گے مبعوث ہونے والے کے کمالات میں بیان کروں گا انشاء مبعوث فرمایا کن میں امیجین میں امیجین کون ہے ہم نے کن کو مراد لیا عالموں شکر ہے آپ کو یاد نہیں یہ اونچا کہا کرے تاکہ دیوارے بھی گواہی دیں آپ کا پورا جسم گواہی دیں علی علی حیث اللہ 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 آج آجائیں گے ابھی ذرا دام اور تھوڑا تھوڑا تھوڑے تھوڑی کر کے بات بچائیں گے زیادہ نہیں امی جین میں امی جین آل محمد علیہ السلام اہل مکہ بھاد میں آتے ہیں پہلی جو پیسہ تھے رسول اللہ علیہ السلام کی امی جین میں آئے ہیں وہ امی جین کون ہیں آل محمد کمال ہی اللہ کا یہی ہے فاضل ہی یہی ہے کہ ایسا رسول ایسوں میں پھیچے نا ہے یا نہیں آنکھو کانتھا بھی یہی کہے گا کہ یہی صحیح ٹرچو ہے علم کی باتی دور ہے کن میں پھیجے امی جین امی جین کون ہے آل محمد کہ آگے کا کہتا ہے رسولم من ہم انہی میں سے رسول پھیجا ملوہ جس میں یار کے امی جین ہیں اسی میں یار سے رسول کل بھی بات دور آئی اب یہ دورات ہو تاکہ کتابوں کے حوالے اسی دورانے میں آ جائیں علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو نا ہنو امی جون اللہ زینہ بات اللہ فیہم رسولان ہم وہ امی جین ہیں جس میں اللہ نے آخری رسول پھیجا یہ یاد رہے اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں فینہ و منہ بھیجا بھی ہم میں اور بھیجا بھی ہم میں سے مینہم کل پھر بحث کریں گے یہ آئیے تو پانچ در ہمارے پاس آئے نا ان میں بھیجا اب رسول ان پہ قرآن کی آیات کی کن پہ دلاوت کرتا ہے امی جین پہ وہ یاد مکہ والے تو سنتے ہی نہیں تھے تو دلاوت کا حضر کیا ہو نہیں نہیں اجل رہا تھا اولا سے اولا اہی 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 وہ خبتہ نہیں ان سے ان کو کتنی محبت کیوں ہے اے شکلو بہت بڑی بات کیا آپ نے گا جھتلو علیہم آیات ہی رسول انہی امی جین پر قرآن کی آیات کی دلاوت کرتا ہے ابھی قرآن سامنے نہیں ہے ابھی پورا قرآن اترا نہیں ہے آگاز رسالت ہو رہا ہے بیس کروں گا میں انشاءالہ وقت آئے گا غارِ حرام میں جو پہلی آیت آئی ہے دلاوت رسول نے کی ہے کون ہے سننے والا آہ کان بیچے ہیں آہ 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 جی کون ہے والا آہ کون سن رہا ہے اس دلاوت کو اگر آغازِ رسالت میں اس نے دلاوت کو سنا ہی نہیں ہے تو گواہِ رسالت کیسے ہو سکتا ہے آہ 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 کیا خضر دیرے ہیں تعریف نے کیا سے کیا لکھ دیا آہ آہ بیچ کریں گے نہ آہ بھی جو پہتا رہا ہے شدلو علیہم آیاتی رسول انہیں امیجین پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور یہ پھیلاد ہے پورے سرگودھے میں تلاوت برائے تعلیم نہیں برائے تبلیغ نہیں برائے تصدیق قرآن خرش ہو جائے ہائے 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 لیکن میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں دلیل یہ برائے تصدیق قرآن ہے فرمائیں قرآن کی تصدیق مکہ والے کریں گے جو ذات کو نہیں مانتے قول کو مانتے یعنی رسول کی ذات کو رسول نہیں مانا دلاوت کی تصدیق کریں گے وہ انہیں تو اپنا بھی خبر نہیں نام جس کا ابو جہل ہو آئے یہ اللہ نے بھی زوری رکھا تھا کہ نشانی رہے مکہ میں ابو جہل رہتا ہے قریب ہی ہو کے بھی نام ابو جہل ہو گیا بھائی وہ تاک قربت علم کا سباب نہیں آتی اچھا 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 اいます کہ عالی محمg کیوں تلاوت ہوتی ہے بھائی تصدیق قرآن رسول پڑتا جاتا ہے جہاں راہ رکھتا ہے سانس لکتا ہے وہیں بھی خبر ہے یہیں سانس روک رہا ہے کلام اللہ کا بن رہا ہے سانس رسول روک رہا ہے یہ کیا ہے پھر کہتے ہیں کیا ہے پھر کہتے ہیں شرک ہو گیا پڑھے نا پڑھے کون پڑھنا ہے رسول پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے اور پڑھنے میں تلاوت میں سانس روکنا ہے یا نہیں سانس روکے گا آیت بنے گا کلام تب کلام بنے گا جب رسول اسی طرح سانس روکے گا جیسا اللہ نے روکنا تھا وہ تو وجود ہی نہیں ہے تو پھر سارا سانس کون روکے گا میں جو نہ کہوں جو اللہ کی حیات کی ہر سانس بنے اسے رسول کہتے ہیں بہتے ہیں کلام بنے گا سمد نہیں آئی حیات رسول سبب ہے ثبوت ہے حیات توحید کون ہے اللہ کے ہائی ہونے کا ثبوت کون ہے آپ ہے ہمیں پگڑ کے مار دیتے ہیں یہ سب ہوتا ہے اللہ بھی گیا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی ہاتھ نہیں یتلو جتلو علیہم آیا کہ لاہور میرے پردے ہٹائے اب یہ ہٹائے نہیں جاؤ لاہور ہٹا دی ہٹائے گے یار ہٹائے پاؤں تو رکھ لیں یتلو علیہم آیاتی آیات کی تلاوت کرتا ہے خدا جالے کتنا مزاج توحید سے رسول واقع ہے کیا کرے آپ لفظیں سمجھانے کے لئے لفظیں کہنا پڑتی ہے ہائے 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 ہائ کروں گا یا الرحمن ہو اچھا رسالت کہاں سے شروع ہوئی چلو بتائی نہیں اچھا چلو اللہ من قرآن خالق الانسان اللہ محل بیان اچھا ٹھیک ہے اترکنا چلو ویزقی ہیں مورن کا تسکیہ نفس کرتا ہے ہر آیہ جو ان کی شان میں آتی ہے اس کا اعلان کر دیتا ہے یہ ان کی شان میں ہے یہ ان کی شان تاریخ نے کتنا غزب کیا ماحول نے کتنا غزب کیا ڈھونڈنے سے بھی نہیں کہاں گئے تیس سال کے کہاں گئے مکہ کھا گیا آئی ہاں یا اچھا ٹھیک ہے وَإِنْ كَانُو مِنْ قَبْلُو اگرچہ یہ امیجین تھے مِنْ قَبْلُو بِسَدْ سے قَبْلُ حضور کے نبی اعلانِ نبوبہ سے قَبْل تھے کس میں تھے لَفِي ضَلَالِمْ مُبِين ہائے 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 اب خدا کیلئے ترجمہ کرو کس میں تھے انہوں نے کہا اہلِ مکہ جب لیے وہ مکہ والے جب بالکل بدوب ہے جنہیں پتا ہی نہیں تھا ہائے 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 ان کا ترجمہ کیا تو وہ گمراہی کی ترجمہ میں آئے ہم نے اس لئے ترجمہ درست کیا کہ امیشین ہی آلِ محمد ہے تاکہ ترجمہ میں بھی صحت ہو جائے اس کا عدل بھی برقرار رہے ہائے 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 وَإِمْ خَانُو مِنْ قَبْلُ اگرچہ یہ امیشین تھے کس سے پہلے اعلانِ نبوبہ سے پہلے لَفِي ضَلَالِ مُبِين کھلی گمنامی میں تھے گمراہی میں نہیں کھلی گمنامی میں تھے وقت تھوڑا ہے میں یہی سے بات کو چکھتے ہیں اب کیوں یہ ترجمہ لکھا گیا وَوَجَدَ كَزَالًا فَعْدًا آئے آئے اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے اللہ کہہ رہا ہے اللہ وہی جس نے رسول بنا کے پیجا وہ اللہ کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے اللہ اونچہ کہہ رہا ہے یا پتہ لگے نا اللہ تاکہ پتہ لگے کہنے والا کون ہے ہمیں تو خباری نہیں ہے وہی کہہ رہا ہے آپ ہی جب آپ ہی کہہ رہا ہے آپ ہی تو رسول بنا رہا ہے جو سب کو چھاپ کر رہا ہے وہی کہہ رہا ہے تو پھر ترجمہ صحیح کرے نا میں نے تجھے واجادہ کہا اس اللہ نے تجھے پایا کیا پایا زالن کیا ترجمہ لکھائے نا اے 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 یہ لکھا ماذا اللہ تجھے کمرا پایا استغفر اللہ اے میرا بجرہ کیا ترجمہ ہو وہ کہاں جائے وہ خدا کے لئے کہاں جائے اے اللہ تُو نے پایا کب پایا جو ایسا پایا گیا ہو وہ تیرا رسول بنتا ہے ہاں 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 کتنی غضات ہو گیا تجھے پایا کیا پایا ماذا اللہ یہ ترجمہ کیا گمرا پایا فہدہ بس اس نے ہدایت کر دی یہ ترجمہ کیا خدا کے لئے یہ جو زلال کے معنی کتنے معنی ہیں اٹھارہ معنی بھی ہیں گارہ معنی بھی ہیں اب یہ عذر زلال کے معنی میں کرنے لگا ہوں زلال کے معنی کچھ محمود ہیں کچھ مضموم ہیں اچھے بھی ہیں مضموم بھی ہیں مضموم سمجھتے ہیں نہ مضمومت والے اور اس میں کچھ ایسے نہ محمود ہے نہ مضموم ہیں اس زلال کے معنی جہاں گمراہی آتی ہے ایک ترجمہ ہے گمراہ ہونے کا لیکن ہر جگہ اس کا ترجمہ گمراہی بھی ہوگا کیوں کہ منصوب الیہ کو دیکھ کر لفظ کا ترجمہ کیا جائے گا ٹھیک ہے جو منصوب الیہ ہوگا سمجھے منصوب الیہ کو دیکھا جائے گا ترجمہ کیا جائے گا اگر مجھ جیسا جاہل ہے اور ایک لفظ اس کی طرف ہے تو اس کا ترجمہ اور ہوگا اگر وہی لفظ کسی عالم کی طرف ہے تو کچھ ترجمہ اور ہوگا اگر نبی کی طرف ہے ترجمہ اور ہوگا اگر خاتم اور نبی جین کی طرف ہے میں صحیح کہہ رہا اگر وہی علم مثلا علم ہے اللہ کی طرف ہوگا تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا ٹھیک ہے نبی یہ بحث میں نے کی ہے اس لیے میں کہہ رہا اس لیے جب نبی کی طرف ایک نفس کی نسبت ہوگی مثلا زالہ واباجادہ کا زالہ تجھے پایا یہ زال کی رسول کی طرح تو یہاں ترجمہ زال کا سنبھیل کے کرنا ہوگا کیونکہ نبوت رسول کی ذاتی صفت ہوتی ہے ذاتی صفت کبھی بھی وجود سے جدا ہوتی نہیں نبوت نبوت رسول کی ذاتی صفت ہے جب ذاتی صفت ہے تو یہ جدا نہیں ہوتی اس لئے رسول کو اللہ نے ہاتھی بھی کہا بلکہ ہدایت کہا جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے رسول ہاتھی بھی ہے ہدایت بھی ہے ہدایت ہوتی ہی وہی ہے جہاں گمراہی رسول رسول کیا ہے ہدایت جب رسول ہدایت ہے تو وہاں جدہ کا ظالم کے معنی کیا کرے گ گمراہی کا تصور ہی نہیں ہے تو کون سا معنی کرے گ گمراہی کا معنی نہیں کیونکہ وہ تو این ہدایت ہے اس کا پورا وجود ہر ہر جز کل کے معنی میں رہے ابھی بیس ادھر نہیں لے جاتے کیونکہ نبوت اس کی ذاتی صفات ہوتی ہے ذاتی صفات جب سے وجود ہے کبھی جدا ہوتی نہیں یہاں گمراہی کا تصور نہیں جب نہیں تو یہاں ظالم کے معنی لوگوں کے عقلوں پر جہادت کے پردے پڑے ہوئے 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 وہ نہیں جانتے تھے اس لئے جناب حلی فرماتے ہیں کہ تجھے بھیجا یہ لوگ نہیں جانتے تھے تیری نبوت کو لا یارفون اب نبوت کا حبیب یہ تیری نبوت کو نہیں جانتے تھے عرف نہ ہو اللہ نے بیکا تیری وجہ سے ان کی مارفت کرائی اللہ نے ہدایت کی ان لوگوں کو تیری طرف اور ہدایت کی تیری وجہ سے بیکا بھی الیکا بھی جناب یہ لفت فرماتے وَوَجَدْنَا ہم نے تجھے پایا کیا لَا چونکہ منصوبی لے تصور سے مانا کیا اگلا مانا تھوڑا سو اگلا بھی ہو جائے وَوَجَدْنَا وَوَجَدْنَا رَسَوَجَدْنَا اِنی بڑی کائنات تیرے پاس ہے ملک سما وَوَجَدْنَا رَسُوَجَدْنَا کروڑ دس کروڑ دے نا رسول کو تنگ دستی تو ختم ہو کیوں نہیں سمجھتے آئلن کا ترجمہ آئلن کا ترجمہ تنگ دستی نہیں ہے فاقر موت اکبر فاقر موت اکبر ہوتی رسول اگر یا آئلن کے معنی تنگ دستی کے نہیں ترجمہ درست کرے آئلن کے معنی لغت کے اعتبار سے یہ ہے کہ چھوٹا پودا جو بڑے پودے کے زیرے پرستی اپنی ہر ضرورت کی شائع لے کر پروان چڑھے اسے آئل کہتے ہوئے 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 دور نہیں فرما رہے آئلن آئلن کے معنی سرپرستی کسی بڑے کی چھوٹے کی سرپرستی بڑے کے مات تاکہ وہ پروان چڑھے اسی کو آئل کہتے آئیال اسی سے ہے آئیال کے معنی اولاد کے ہوتے ہیں آئیال کے معنی تنگ دستی کے نہیں ہے آپ کارڈ لکھتے ہیں چھپاتے ہیں کار بچے آئیال اتنا بھی نہیں اتنا بھی نہیں آئیال کے معنی کھر والے ہیں یا نہیں اولاد ہیں یا نہیں آئیال کے معنی کتن دستی کے نہیں آئیال لغت میں دیکھ آئین حمز آئل آئل کہتے چھوٹے پودے کو بڑے کے نیچے اپنی ہات ضرورت کی شائع لے کے پروان چڑھے میرا حبی تُو عالمین کا نبی ہے ہر فرد تیری آئیال ہے تو اتنا بڑا آئیال دار ہے تیرے لیے ان آئیال داروں کے لیے ضروری ہے کہ ہر ضرورت کی شائع دینے کے لیے میں نے ولایت دے کے تجھے غنی کر دیا آئی 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 انہوں نے پیسے کہا بی بی جناب خدیجہ تلکو برانے مال بی بی ہے آپ کو کیا خبر وہ ہے کون جو ان کو نہ جانے نبی کو کیا جانے گا گنی کیا بلائے دی ہم نے تمہیں کوئل اختیارات دے دی لہذا دی یہ کیا کرو ان کی ہر ضرورت کی شائع کوئیہ کر ان کو دے دو وہ دینے کے لیے کیا ہے ولایت فاغ نا کے معنی ہم نے تمہیں ولایت دے کے غنی کر دیا اب تو بھی میری طرح غنی ہو گیا میں بھی ولی ہوں تو بھی ولی علی بھی ولی آیا پھر وہ کتار دینے میں کہے گا کمبر جلدی کر آئی اچھے نہیں اس نبی نے گا روٹی کمبر روٹی دے گا روٹی اوٹ دینا کہا کتار دینا میرے لیے روٹی اور کتار برابر سمجھ آئی یہ روٹیاں لگے پھرتے ہیں ہے 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 میں پڑھتا سائے آپ تھوڑا اگر زیادہ در ہو جائے کوئی ارض نہیں کہا ہے توار ہے یہ آجائیں گے آجائیں گے تو آپ جناب یہاں زلال کے معنی بہت سے ہیں ایک ترجمہ جو ابھی میں نے گمنامی کا کیا ابھی پھر کرتی ہے دوسرا ترجمہ اس کا نسیان کے معنی میں بھی آتا ہے جلدی جلدی پستہ شہدو شہیدین میں رجالیکم جب گواہی لو یا دو تو دو ہونے چاہیے اللہ کہتا ہے گواہ دو ہونے چاہیے کس نظام کو چلانا چاہتا ہے تمہدنے آرہی پستہ شہدو شہیدین دو گواہ خود دید میزان بنا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اگر تمہیں دو آدمی نہ ملیں فراج لو ایک مرد لے لو ومرہ اتان دو اور جلے لو ممن ترزاؤنا منا شہدہ جن کو تم گواہی کے لیے پسند کرو ہر عورت پسند نہیں ہوتی بہت 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 باری بات ہے پسند ٹھیک ہے پسند نہیں کرتے نہ کرو ممن ترزاؤنا منہ شہدہ جن کو گواہوں کے لیے تم پسند کرو کیا کرو دولو دو ومراتان مرد ایک عورتیں گواہی میں دو ایک کے برابر دی اوہ اچھا ہو گیا دو کرو کیوں انتظلہ اہدہ ہما تیزوات زلال سے آگیا انتظلہ اہدہ ہما اہدہ مانے ایک ان دو عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے فتو ذکرہ اہدہ ہما الاخرہ دوسری اسے احجاد دلائے اوہ 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 معلوم ہوتا ہے بھول اتنی زیادہ اوہ 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 سیار ہو کے بھی آئے تو بھول سکتے ہیں کوئی سمجھ آئی کہیں ثابت جملہ کہے کہ کہا نتیجہ دیا تو یہ تذلہ کس کے لیے آیا بھول جائے معلوم ہوتا ہے زلال کا ترجمہ بھول جانے کا بھی ہے اب تھوڑی سی بات آگے اور پھر کال باکی انشاءاللہ اب دوسرا بیض کال سورہ یوسف میں میرا حبیب تجھے یاد ہے جناب یوسف کے بھائیوں نے جب کہا کہے وہ رہے ہیں رسول کو گواہ اللہ بنا رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہیں واقعہ ہو رسول موجود ہوتا ہے اللہ بھی چاہتا ہے میری بات بغیر گواہی ہے رسول چلے نہیں رسول میرا حبیب یاد ہے اس کالو جب کہا کالو ماں نے کہا جمع ہے کنوں نے کہا جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا بھائی تھے نا انہوں نے کہا جو سر نیچے کر رہے ہیں کر لیں ٹھیک ابھی دوسری اگلی آیت پڑھیں گے پھر سارے کہیں گے اچھا میں نے وہاں بھائی بتاتا ہے کس میں اور بعد میں کیا ہو بھائی کالو جب کہا میرا حبیب لا یوسف و آخو ہو بھائیوں نے کہا یوسف و اس کا بھائی بھائی یامین دو بھائی سکے بھائی ہیں نا یوسف و روح بن یامین احب و الہ ابینہ منہ ہمارے بابا کو یہ زیادہ پیار ان سے میرا بابا زیادہ پیار کرتا ہے زیادہ محبوب ہیں منہ ہم سے ہم گیارہ ہیں ونہ نو سبا حالکہ ہم پورا گروہ ہیں گیارہ ہیں محبت تعداد کو نہیں دیکھتی کمال کو دیکھتی نا نو سبا اس سبا کہتے ہیں گیرہوں کو ہم پورا گیرہوں ہیں گیرہوں کو نہیں دنیا گیرہوں سے محبت کرتی ہے وہ کمال سے محبت کرتا ہے ہاں 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 کیا کہا ونہ نو سبا ہم حالکہ گیرہوں ہیں اس ماہ این سواد بیبا اس ماہ کہتے ہیں خاص گیروں طاقتور گیروں ہم وہ گیروں ہیں ان سے بابا زیادہ محبت کرتا ہے یوسف اور بنیامین ان سے ہم سے نہیں کرتا آگے کیا کہتے ہیں انہا ابانا یہ بھائی کہتے ہیں دیکھیں بھائی باپ کو کہہ رہے ہیں بھائی جناب شاہ اوبر اسلام کو نبی کو کہہ رہے ہیں انہا ابانا یقینا ہمارا باپ لفی ظلال مبیل اگرے ترجمہ گمرہی کا اگر نبوت گئی تو پھر بنانے والے کا کیا بڑے گا کرے نا ترجمہ گیا ادا کے لئے کیوں نہیں توجہ فرماتے ہیں انہا ابانا کون کہہ رہے ہیں بھائی سکے ابانا باپ کے لئے کہہ رہے ہیں اور باپ معصوم بھی ہے نبی بھی ہے انہا ابانا لفی ظلال مبیل یہاں گمرہی کے معنی نہیں ہے نبی معذر اللہ گمرہ نہیں ہوتا انہا ابانا لفی ظلال مبیل جو ترجمہ ہم کرتے چلے ہیں وہی میں کرتا ہوں ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی کی محبت میں گم ہو گیا ترجمہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہو گیا نانا فرمائے ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہو گیا گم ہو گیا اب اسی کے ساتھ دوسرا ترجمہ ہو رہا گیا وقالہ نسوہ ترجمہ میری توجہو فرمائے آپ کنیا تھوڑی سے اگر آپ تھوڑی گبرائیں گے پھر نہیں کنیا نانا دیکھوں گا پھر دیکھوں گا پھر کنیا نانا دیکھوں گا پھر دیکھوں گیا نانا دیکھوں گا پھر دیکھوں گیا خدا گوہ علمِ قرآن آئے 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 وَقَالَ نِسْوَةٌ فِلْ مَدِينَةِ مصر کے عورتوں نے کہا نسوہ کالا جمع کی لازم نسوہ جمع کے اسم جمع بھی ہو اور تو نے کہا عزیزِ مصر مصر کی عورتوں نے کہا تمرات العزیز جو بادشاہ کی بیوی ہے کون اچھا شکر ہے شکر ہے کنا ہم آیا کے لئے اچھا اچھا وہ جو بیوی زلیخہ ہے نا تمرات العزیز ہے اے آئے آئے اس کی جو بیوی عمرہ کہتے ہیں بیوی کو عمرہ تلعزیز جو بادشاہ بیسر کی بیوی ہے ترامد و فتحہ النفس وہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اپنے غلام کو اس کی خواہش کے خلاف یہ جو بگو نہیں فرمایا ہے ما کیوں بھی ancestors ہائے 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 ان نفس معلوم ہوتا ہے نبی ارادہ مہنم بھی نہیں کرتا ہوئے ہوئے لطافت نہیں دیکھا ہے قرآن کی ترابے تو فتحہ فتحہ مانے غلام اپنے غلام کو متوجہ کرتی ہے ان نفسِ ان خلاف کے لئے آ رہا ہے اس کی خواہش کے خلاف یہ اور خواہش رکھتی ہے وہ اور رکھتا یعنی یہ ارادہ کر دیا وہ ارادہ بھی نہیں کرتا کیسا معصوم ہے یہ معصوم ہوتا ہے جو ارادہ بھی نہیں کرتا ترابد و فتحہا ان نفسِ قد شغفہا حبا کہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا جو شغف تھا جو دل کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے جس کو فواد کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے تفیل بچھو یہ جنب جنب اچھا چلو اچھا 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 مشکر ہے چاری چاک گئے ایک ہمارا اچھی بات ہوگی ترابد و فتحہا ان نفسِ قد شغفہا حبا دیکھیں محبت کی جاتی ہے عشق ہو جاتا ہے محبت نجس ہو سکتی ہے عشق نجس نہیں ہو حقیقی کی بات یہ جانا شان کرائے شان کرائے محبت بہت سو سے ہوتی ہے عشق ایک سے ہوتا ہے عشق جب انسان میں آ جاتا ہے جب ہو جاتا ہے جب خلت کا کمال منتحی ہوتا ہے وہیں عشق شروع ہو جاتا ہے جب خلت کا کمال ختم ہوتا ہے وہیں سے ولایت شروع ہو جاتا ہے اور ‫ ہوئے 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 بہت رہا ہے اب バیس کریں گے چھارہ ڈان کا ہے اب جب عشق جب آ جاتا ہے تو عشق ایک آگ کا نام ہے اس لیے پرستش عبادت وہاں بھی پرستش آگ کے برابر عشق آگ اب جب عشق آتا ہے تو پورے جسم میں ایک آگ ہوتی ہے جو جل رہی ہوتی اس آگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ خون میں اتنا خون کو کرم کر دیتی ہے جب آگ تو آگ تو تبش پیدا کر دیتی ہے اتنا خون پیدا کر دیتی ہے کہ وہ جو شقف ہے نا پردہ وہ بار بار اچھل کے نا وہ خون وہ شقف کو تکراتا ہے دل کو قرار نہیں آتا ہے کوئی سمجھ آئی یا نہیں اقرار آئے کیسے اب وہ جو اچھلتا ہے گرمی سے تو اس شقف اوپر نیچے ہوتا ہے اس کو لچک پیدا کر دیتا ہے لیکن اگر زیادہ ہو جائے آئے 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 زیادہ ہو جائے پھر کیا ہو جائے یہ بھٹ جاتا ہے چاہے ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے اب یہاں کھا گیاMP سلیخہ کا وہ شقف اس نے یوسف محبت یوسف میں پھٹ گیا کار نہیں فرما رہے یرم ہے کیا کہہ رہا یہ مسئلisc بہت کم ہے میں نے بہت ڈھونی ہے یہ ملی ہے لیکن ابھی بیان نہیں گرمی آئے آئے یہاں حال واقع ہو رہا ہے اس محبت یوسف میں کیا ہو گیا یوسف زلائخہ کا شغف پھٹ گئے شغف پھٹ گیا وہ انہ اب عورتیں کیا کہہ رہی ہیں اتنی محبت ہے زلائخہ کے دل میں یوسف کی کہ اس کا شغف بھی پردہ بھی پھٹ گیا اب آگی کیا کہتی ہیں انہا لانا راہا ہم دیکھتی ہیں زلائخہ کو دیکھتی ہیں یہ کمال ہے پھٹ جانا نقص نہیں جانا میں اب اس کمال پر بحث نہیں کرتے کیسے پھٹتا ہے اور کیسے اثار شروع ہوتا ہے اور کیسے اس کو شکافتہ ہوتا ہے ابھی بحث نہیں کرتے یہ کمال ہے اس کے زلائخہ کا کمال ہے پھٹ گیا وہ انہا لانا راہا اب عورتیں کہتی ہیں ہم دیکھتی ہیں زلائخہ کو لفی زلال مبین وہ عشق میں گمراہی نہیں ہوتی ہائے 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 ہائ مجھے کوئی واقعہ سنا ہے کل شاید نہیں ہوا صحیح مجھے کہہ رہے تھا ضرور سنا ہے تحمل ہے سنام اچھا شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے جناب امیر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کوفہ میں اور بھی بیٹھے ہیں ایک آدمی کو کوئی حاجت ہوئی ووٹ کی چلا گیا کوئی حاجت ہوتی ہے آئے امام کے ہوتے ہوئے حاجت کیوں ہوتی ہے جو حاجت رواب اچھا ہے خوش ہو جائے اچھا 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 گیا گیا اور بھاگتا ہوا واپس آکے جناب امیر علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا حالی علیہ السلام بذکر آکے بذکر آکے کہتے ہیں کیا ہوا صحیح پیچھے ساپ آ رہا ہے اچھا اچھا ساپ آ رہا ہے دیکھیں جب یہ میں پڑھتا ہوں سرکار امیر فرماتے ہیں نظر نہیں آیا جو عالمین دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے نظر نہیں آیا اٹھو دیکھتے سرکار امیر کھڑے ہوئے قدم بنایا دیکھتے وہ بل میں گھسرا تھا اپنی سراخ میں سرکار نے فرمایا ساپ تجھ پر میری اطاعت واجب ہوئے پلٹ آ یہ امام ہوتا ہے خدا کے لئے ایسے امام مانو دنیا میں مر جانا ہے ایسے امام پلٹ کے واپس آیا پلٹ کے واپس آیا سرکار کھان کے سلام کیا سرکار سجدے میں رکھے سلام السلام علیکہ یا امیر المومنی سرکار نے فرمایا میرے آدمی کو کیوں ٹرائیا ہے کہتا ہے مولا یہ آپ کا نہیں ہے مولا مولا مالو مہا قریب بیٹھ کے بھی اپنے نہیں ہوتے ہیں ہرrier مالو مالو م cucumbers compelling ہے ہر tranquil مولا سرگال ہر دوبار رحم دوبار رحم مہینے کیا یہیم کروں مازرک پھار idéeھنے کیا کروں ہی ہاں streets اے یہ میرے آدمیوں کو کیوں ڈرائیا ہے آدمی آدمیوں نہیں آدمی کو ڈرائیا ہے مولا مجھے آئے کہ آدمیوں کو کیوں کہا میرے بات جواب نہیں ہوگا میرے آدمی کو کیوں کہا یہ ڈرائائیں کو صحیح یہ آپ کا نہیں ہے اگر د сод дела مولا ہے تمہیں جملہ کر پا سکرکار نے فرمایا کا بات ہے کیوں میرا نہیں ہے کہا مولا یہ آپ کو چوتھے نمبر پر مانتا ہے خدا کے لئے سمجھو جب جناب امیر یہ سامنے یہ ہوا تو دبت سے معمین امیر سرکانہ مذکر آکے اسی سے کیا کہہ رہا ہے سام کیا کہہ رہا ہے سام کیا کہہ رہا ہے اس نے جو جوادیاں ہمیں سنا دی دبت سے ساکتہ میں لکھا ہے اس نے کہا مولا میرا عقیدہ جب سام جانتا ہے کیا امام نہیں جانتا ہے اسی علی کی بیٹیاں پرہناز 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 خدا کیلئے رو لیا کریئے ماں پرہناز ایسے رویا کرو جیسے بوری ماں جوان بیٹوں کے لاشے میں لیا جنہیں رونے کا حق کا انہیں رونے نہیں دیا ہوتا آج ہم نہ روٹے ہیں یہ ہمارے رونے کے نیجس وقت دینیاں کہاں ہیں بازاروں اور درباروں میں جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے کتنی عمر ہے بی بی سکینہ پاک کی چار سال اونٹوں پہ بٹھا کے بی بی سکینہ کہتی ہے بہت پیاسی ہوں تھوڑا کا پانی میری پاک بی بی جب کہتی ہے جناب سیدہ زینب سلام علیہ سر پہ بوسا دے کے کہتی ہے سکینہ پانی ہوتا تو نہ دیتی ہائے 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 پانی نہیں ہے نا بیٹا میرا ہوتی تو میں پہلے دے دیتی اب آپ اندازہ فرمائے چار سو پین سٹھ میل اونٹوں پہ بیٹھ کر ہوموس تک چلی گئی پانی نہیں ملا دب وہاں پہنچی ان ملائینے خیمے لگا کے جانوروں کو بھی خیموں میں بٹھایا آدمی کیا تو جانور جو تھے اتنی گرمی تھی اچھے اوپر شامیانوں کے نیچے ان کو بٹھا دیا پڑھو مسائل اگر رونا آتا ہے آل محمد کو دھوب میں بٹھا دیا سرو پہ چادرے بھی نہیں آئے ہاتھ بھی بدھے ہوئے عجرکم اللہ سیدہ سو قبول فرمائے یہی حق ہوتا ہے یہی بالکلہ سرو پہ عجرکم اللہ خضاب یہ کیا اس شمر ملون نے کہ بی بیوں کے سامنے پانی لے کے گھوڑوں کو آدمیوں کو پلانا شروع جب جناب سکینہ نے دیکھا پانی پلا رہا کہ پھوپی اماغار اجازت نہیں تو میں پانی مانگ لوں بی بی نے فرمایا یہ شقی اور قلب ہے پانی دے گا نہیں آپ حجہ تمام کے لیے پانی کہلے کہوں جب نا بی بی سکینہ اہستہ اہستہ چل کے پیاسی کاسا لے کے قریب آئی کاشی میر میں بہت پیاسی ہوں تھوڑا سا پانی دے دے اگر رونا ہے تو میں لفظیں کہنے لگا ہوں مجھے پانی تھوڑا سا دے دے زیادہ نہیں تھوڑا سا لیکن شرط یہ ہے پہلے پنا لے اگر بچ جائے یہی مسائل تھا میرا حجرکمالاللہ سمجھ گئے ہیں کتنی بے کسی ہے آدم ہوں حجرکمالاللہ سیدہ سو قبول پڑھائے پہلے پانی پنا لے پہلے پانی پلا لے اگر بچ جائے تھوڑا سا پانی مجھے دے دے جب یہ پاک بی بی نے چار سال کی بچی نے کہا نا کہا یہ خاموش ہو گیا بی بی سمجھی خاموش نیم رضا ہوتی ہے شاید دینا چاہے پیچھے پیچھے پھری تھوڑا سا لیکن اتنی تھکی ہوئی بچی اونٹھوں میں بیٹھ کے آنے والی گھوڑوں میں آئے تھک رہی چل نہیں سکی ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ یہاں سے وہ پلٹ کے گزرے کا یہی سے بیٹھ گئی انتظار میں جب یہ پانی پلا کے واپس آیا دیکھا اس کے مسکیزے میں پانی ہے تپاک رہا ہے سکینہ اونٹھی اور اونٹھ کے کاسا آگے کیا شمر پانی بھی بچ گیا ہے مجھے بھی پیاس ہے تھوڑا سا پانی دے دی اسے مسکیزہ کھول دیا بی بی سمجھے مجھے پانی دینے لگا آپ جو کاسا آگے کیا ہائے 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 سارا پانی ملون نے زمین پہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اگر کوئی اور روتے پھر کہتے شیعہ کیوں روتے ہیں پانی سارا زمین میں جب گر گیا تھا خدا کی کے سب روایت ہے جناب سکینہ نے اپنے آپ کو پانی پہ گرا دیا ہائے 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 گرتے ہوئے کہا چچا آباس مجھے اب بھی پانی نہیں لیا اگر آپ مندر بڑھانا چاہتے ہیں مسائب کے تو پھر بہت دوسرا جملہ کہیں جب خیام کو لگ گئی نا آگ کوئی پوچھانے والا نہیں تھا اخنس نامی ملون کہتا میرے سامنے جب کنات چلی تو مندر گیا تھا میں نے کیا دیکھا ایک چلے ہوئے خیمے سے چار سال کی بچی نکلی اس کے کان میں میں نے قیمتی دور دیکھے سمجھ گئے ہوں گے کہتا ہے ایسی قیمتی تھے خیال آیا کیوں نہ میں اتار لوں کیونکہ کہری گرہیں تھی میں نے پہلے ایک اتار نہ چاہا ابھی میں وہ اتار ہی رہا تھا میں نے دیکھا لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے کہا کہیں دوسرا وہ نہ اتار کے لے جائے سمجھ نہیں آئی ہے یہ مندر کہتا ہے اب میں نے وہ دور اتارے نہیں اگر دمہ تو ساکبہ کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں یہ مندر کہتا ہے میں نے اس زور سے یہ حق ہے اسی طرح رہا ہے یہ جو نہ سنیں جو میں کہنے لگا ہوں یہ مندر خود کہتا ہے کہ میں نے اس زور سے دور کھیچے کہ شکینہ کئی فوٹ زمین نہ ہوا پر کئی فوٹ زمین سے پھلنگ ہو کے موں کے بل گردے ہو کہا ججا پہا میرے پر اتارے مل گے موسیقا یہ ستوں ہیں ہاں ہوں جو اضراں جو جو تمہا نائے لے کے حدر ہوئے ہیں انہوں نے انہیں تھی مراہ